بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوڈیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں خبریں کافی ساری اکٹھی ہو گئی ہیں اور ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو لاسٹ وی لاغ تھا جو دن کے ٹائم آیا ہے نارملی اس وقت میں وی لاغ نہیں کرتا لیکن یہ انفرمیشن ایسی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں چیف الیکشن کمیشنر اس ادارے کو کس طریقے سے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے مبینہ طور پر کس طریقے سے اپنے لوگوں کو نوازا ہے اپنے قریبی لوگوں کو وہاں پہ بھرتی کیا ہے خلاف قانون نہ صرف بھرتیا کی گئی ہیں بلکہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں قوائد و ضوابط کی اور اس کے بعد کس طریقے سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فنڈز کو لوٹا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آج میں ٹریولنگ کر رہا تھا تو سرگودہ میں میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی زمین نہیں ہے جس کو آٹھ کروڑ پہ کنال میں خریدا جائے اور جو زمین الیکشن کمیشن نے خریدی ہے گھر بنانے کے لیے چار کنال وہ تو کسی صورت بھی 32 کروڑ پہ کی زمین نہیں ہے تو یہاں پہ بڑی کرپشن ہے اور زبان زدہ عام ہے یہ بات وہاں پہ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اب ثابت ہونا شروع ہو گ ہی ہیں آہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو سینئر افسر ہیں انہوں نے صدر مملکت کو بھی خط لکھ دیا ہے اور مداخلت کی اپیل کر دی ہے الیکشن کمیشن کے سینئر افسر عرفان کوسر نے صدر مملکت عارف الوی صاحب سے الیکشن کمیشن کے معمولات میں مداخلت کی اپیل کی ہے آفیسر نے الیکشن کمیشن سرویس رولز کا ڈرافٹ جاری نہ ہونے کے خلاف صدر پاکستان چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کو خطوط ارسال کیے ہیں پرابلمز ہیں وہ اب ہائی لائٹ ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی جائیں گی آنے والے دنوں میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ریاست کیا کرتی ہے لیکن آج خواجہ عاصف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ زبان زدہ عام ہے ہر جگہ پہ وہ سٹیٹمنٹ دورایا جا رہا ہے خواجہ عاصف صاحب نے سپریم کورٹ پاکستان کے بارے میں پارلیمنٹ کے اندر ایک تکڑیر کی ہے کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہے کہ حکومت مدد پوری نہ کرے تو خواجہ عاصف صاحب یہ تو آپ کی حکومت ہے ہی نہیں آپ کو تو ووٹ پڑے تھے تھوڑے سے پیپک پارٹی کو بھی پڑے تھے تھوڑے سے زیادہ لوگوں نے تو پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ ڈالے تھے اکثریت تو ان کی تھی حکومت یہ عمران خان کی تھی اس کو شب خون مارا آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کی حکومت گرائی لوگوں کو لٹا بنایا اور آ کر زبردستی حکومت میں بیٹھ گئے جس دن سے آپ حکومت میں بیٹھے ہیں تب سے لے کر اب تک پاکستان کی اکانومی تباہ و برباد ہو گئی ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک کیس ہے جس میں سوال سادہ یہ رکھا گیا ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق اگر کوئی اسمبلی تحریل ہو جائے تو اس کے انتخابات کتنے دنوں میں ہونے چاہیں آئین پاکستان کہتا ہے نوے روز میں ہونے چاہیں تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آئین کہتا ہے کہ نوے روز میں ہونے ہیں تو آپ نوے روز میں کروائیے اب اس میں آپ کی مدت پوری کرنے کا معاملہ کہاں سے آ گیا خواجہ عاصف صاحب اگر آپ کی حکومت چاہتی ہے کہ مدت پوری کرے تو بالکل آپ کو پورا حق ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ وفاقی حکومت اپنی مدت پوری نہ کرے یا سندھ حکومت اپنی مدت پوری نہ کرے یا بلوچستان حکومت اپنی مدت پوری نہ کرے سبیم کورٹ آف پاکستان نے صرف اتنا کہا ہے کہ جو دو حکومتیں تیلیل ہو گئی ہیں سبائی حکومتیں ان کے انتخابات جو ہیں وہ نبے روز کے اندر کروا دیا جائیں بس صرف یہ بات کی ہے سبیم کورٹ آف پاکستان نے اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں کہا اب خواجہ عاصف صاحب کا سکیٹمنٹ سنے تو آپ کو لگتا ہے کہ تضادات سے بھرا ہوا ہے ماضی میں جتنے جھوٹ بولے ہیں وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں ابھی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں درہ سکیٹمنٹ کا کیونکہ پاکستان کے میڈیا پہ یہ بہت زیادہ چھایا ہوا ہے سب میں عوامی نمائندوں کے مینڈیٹ کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن عوامی نمائندے ہونے چاہیے اس وقت جو حکومت موجود ہے وہ تو عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی وہ تو بھانمتی کا کمبہ ہے عوام نے جس کو اکثریت دی تھی وہ تو اس وقت آپ نے باہر نکال دیا ان کو یا وہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو اس وقت فریش الیکشن ایکچولی ہونا چاہیے لیکن پھر بھی اگر آپ حکومت پوری کرنا چاہتے ہیں تو کریں سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہے کہ حکومت مدت پوری نہ کرے نہیں سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق جو دو حکومتیں تعلیل ہو گئی ہیں ان کا الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو جائے آپ حکومت کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں تو تیرہ اگست تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ تو خود کہہ رہے ہیں ایک ساتھ الیکشن کروانے یہ تو آپ نے آفر کیا کہ ہم ایک ساتھ الیکشن کروانا چاہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جائیے اور جا کر بات کیجئے اور اب سفارشیں کرنے کے بعد جب سپریم کورٹ سے سفارشیں کروائی گئی یہ ریکویسٹ کی گئی تو سپریم کورٹ نے ایک رستہ آپ کو دیا گیا کہ اگر آپ لوگ ایک کنسنسز کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز یہ الیکشن پھر نبی روز والا فارمولا ہے اور وہ آئین کے مطابق ہے خواجہ عاصف کہتے ہیں کہ عوامی نمائندے کروڑوں ووٹ لے کر پارزیمنٹ میں پہنچے ہیں عوامی نمائندوں کے منڈیٹ کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے بھئی وہ جو نمائندے کروڑوں ووٹ لے کر آئے ان کو تو آپ نے حکومت ان سے چھین لی ہے پارزیمنٹ کے منڈیٹ پر سوالیاں نشان اٹھتے رہتے ہیں پچھتر سال سے عوامی نمائندے عوام کے پاس جا کر اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں کسی ادارے نے عوام کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی عوامی نمائندوں نے کی ہے واقعی بہت خدمت کی ہے عوام کی اور وہ نظر آ رہی ہے اس خطے کے اندر جو حالت اس وقت پاکستان کی ہے وہ کسی اور ملک کی نہیں ہے اور یہ خدمت عوامی نمائندوں نے اور ان کے سہولتکاروں نے مل کر کی ہے پاکستان کی عوام کی اتنی خدمت کی ہے اتنی خدمت کی ہے کہ اب مزید خدمت کروانے کے وہ متحمل ہو نہیں سکتے خاص طور پر پاکستان کے اداروں نے تو کمال کر دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تو ایسی خدمت کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگوں کے بچے دنیا کے ان ملکوں میں رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس سے پہلے وہ باہر کوئی جزیرہ یا باہر کوئی بہت بڑی پروپٹی لے لیتا ہے وہاں جا کے رہتا ہے اب یہ آپ جنرل باجوہ کی مثال لے لیں کہاں پہ وہ اپنی فیملی کو رکھتے ہیں لوگوں کو پتا ہے دبائی کے لوگ بتاتے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے ہیں یہ تو جناب صورتحال ہے اب آ جائیں خواجہ عاصف کا سٹیٹمنٹ واپس وہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ووٹوں سے منتقب ہونے والے کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی نواز شریف کے تو ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹ ہیں وہ تقریباً 20 سال تک پوشیدہ رہے ہیں کوئی چیز پوشیدہ کیسے نہیں ہوتی وہ نام آگیا ہے اس کے اندر پاناما میں تو پھر بھی آپ نے چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں بلکہ جھوٹ پہ جھوٹ وہاں پہ جا کے بولا عدالت میں آج بھی آپ کا والیوم ٹین جو ہے وہ پوشیدہ ہے اس کو نکالیں باہر پتا چلیں اچھا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ ہماری کاروئی دکھائی جاتی ہے لیکن عدالتی کاروئی نشر نہیں ہوتی بلکل کی جانی چاہیے میری یہ گزاری شیخ واجہ حاصل صاحب سے کہ قانون پاس کریں اور عدالت سے درخواست کریں کہ جو آپ کی کرتوتیں ہیں جو آپ لوگ کی کیسز ہیں وہ برائے راست ٹی وی پہ چلائے جائیں تاکہ پتا چلے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا اعترام ہے سپریم کورٹ کو پارٹیمنٹ کی کاروئی کے منٹس دینے ہیں تو دے دیں مگر سپیکر قومی اسمبلی بھی سپریم کورٹ سے عدالتی کاروئی کا ریکارڈ طلب کریں لینے ریکارڈ یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے عدالت کی پوری کاروئی تمام فیصلے تمام چیزیں جو ہیں وہ بقاعدہ کتابیں چھپ کے آ جاتی ہیں اور ان کے حوالے اگلے کیسز کے اندر دیے جاتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی چیز مانگ رہے ہیں خواجہ حاصل نے کہا کہ پنچائت لگانا مذاکرات کرانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے اور یہ پاکستان کے 98 فیصد لوگوں نے یہی بات کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مذاکرات نہیں کروانے چاہیے اور کوئی ایسی ایسا رول پلے نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر وہ سب کو ایک اٹھا بٹھانے کی کوشش کریں سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظریہ ضرورت کو چھوڑ کر آئینے پاکستان پر عمل درامت کرواتے ہوئے فوری طور پر الیکشن کروانا چاہیے اور جو اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالے اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جانی چاہیے سادی کہتے ہیں جی کہ ہمیں متحد ہو کر ہر صورت پارلیمنٹ کا دفاع کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو دو در اٹھارہ میں سہولتکار ملے اب پھر مل گئے ہیں سہولتکاری تو ساری خواجہ صاحب آپ کے ساتھ ہے جتنے مقدمات عمران خان کے خلاف ہوئے ہیں اتنے تو تاریخ میں شاید کسی وزیراعظم کے اوپر نہیں ہوئے اور جو فستائیت آپ کی حکومت نے کی ہے ایسی شاید کبھی بھی نہیں ہوئی ہے جیسی سہولتکاری آپ کو مل رہی ہے ایسی تو کسی کو بھی نہیں ملی اور اتنی ننگی سہولتکاری یعنی اس سے پہلے بھی سہولتکاری ہوتی تھی لیکن اتنی ننگی اور اتنی صاف نظر آنے والی نہیں ہوتی تھی لیکن اب تو بہت زیادہ ہوئی ہے پھر ساتھ یہ بتایا کہ پارلیمنٹ کو سہولتکاری کے سامنے دیوار بننا ہوگا وزیراعظم کی گردنے لینے کا رواج ختم ہونا چاہیے ہمیں اپنے وزیراعظم کا تحفظ کرنا ہوگا وزیراعظم کسی بھی جماعت کا ہوگا تحفظ کرنا ہوگا بامی تفریق بھول کر پارلیمنٹ کی عزت اور روکار اور سربلندی کے لیے لڑنا چاہیے اور کسی بھی وزیراعظم کی قربانی کو روکنا چاہیے ساتھ انہوں نے مثال دی نواز شریف کی اور یوسف رضا گلانی کی